السلام علیکم کیا حال چالے امید کرتی ہوں کہ ٹک ٹاک ہوں گے میں بھی بلکل خیریت سے ہوں آپ لوگ کیسے تو چلے جی ایک زبردست ری ایکشن نیویو کے ساتھ ہم لے کر رہے ہیں آج کا ویڈیو ویڈیو کو فل ووچ کرنی ہے لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب بھی لازمی کرنا ہے تو چلے جی جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر میں بات کرنا چاہوں گی اپنی لائف کی بات کرنا چاہوں گی چونکہ میں کل لائف آئی تھی اور کبھی کبھار ہوتی ہوں میں رکھ دیتی ہوں کیونکہ ٹائم بھی نہیں ہوتا اور خاصا ٹائم چاہیے ہوتا ہے جو کہ ٹائم ضائع ہوتا ہے میرے با کال تو اس وجہ سے میں نہیں آتی اتنا لیکن جب بھی آتی ہوں جب بھی آئی ہوں تو اس کے بعد سے جو ہے کچھ نہ کچھ مسئلہ کریئٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے میری لائف کے بعد کل ایک ارجنٹ لائف لگی تھی جس کے بارے میں مجھے کتائی پتا نہیں تھا کیونکہ میں نے سب کو انسبسکرائب کیا ہے مجھے نہیں معلوم نوٹفیکیشن بھی نہیں آیا ہائی سی بات ہے جب انسب ہوگا تو مجھے کیسے پتا چلی گا تو آج صبح مجھے پتا چلا کہ اس طرح سے رات کو جب میری لائف ہوئی ہے اس کے بعد ایک ارجنٹ لائف لگی ہے اور اس لائف کے اندر کافی ساری ایسی باتیں ہوئی ہیں چونکہ وہ لائف پرائیوٹ کر دی گئی ہے مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی یہاں پر جیسے آپ لوگ کا رائٹ ہے دیلی بیسز پر لائف کرنے کا تو میں تو کسی کی بھی لائف کو بیٹھ کے ٹارگٹ نہیں کرتی کیونکہ وہاں پہ بھی ای ساری چیزیں ہوتی لیکن میں ٹارگٹ نہیں کرتی ہاں سم ٹائم جب بہت زیادہ حد سے زیادہ چیزیں جیسے جھوٹ کے بیس پر آ جاتی ہیں کہ یار یہ یہی ہوگی جیسے آئی ڈیز کو لے کے یا اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو ہی میں پھر اپنی بات رکھتی ہو بھی طریقے سے رکھتی ہو لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی آپ لوگوں کی میری لائف کے بعد جب لائف لگی ہے اور وہاں پہ جو ہے کچھ لوگوں نے کچھ چیزوں کو لے کے بات کی کمنٹ سیکش نہیں دیکھتی کیونکہ میں ڈیلی نہیں کرتی تو مجھے اتنا اندازہ نہیں ہے نیچے کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے جب نظر پڑتی ہے تو فوراں سے روک دیتی ہوں کہ بھائی کسی کا نام مطلب کو بہت سارے ایسے کمنٹ سے جو میں نے خود ڈیلیٹ کی ہے اور میں خود بھی نہیں چاہتی کہ میں کسی کو بیٹھ کے ٹارگٹ کروں کیونکہ بھائی آپ لوگ میرا کانٹینٹ نہیں ہوں میرا کانٹینٹ یہاں پہ جو ہے ستارہ کا خاندان ہے اور میں اس کے اسی بیسیز پہ بیٹھ کے و ویڈیو بناتی ہوں مطلب جو بھی تنے ان کا پورا یوٹیوبی سب سب کو سب کے پاس ان کا ہی کانٹینٹ ہے کوئی اچھا بول رہا ہے کوئی نیوٹرل بن کے بول رہا ہے کوئی سپورٹ میں بول رہا ہے کوئی بہت زیادہ گندہ گھر رہا ہے تو ہر طرح کے لوگ اس کیٹیگری میں موجود ہیں لیکن میں میرا خاص مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر بات کرنے کا یہاں پر کسی کو بیٹھ کے میں نے ٹارگٹ کروائی ہو یا آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کسی کے اوپر بات کر بھائی ہو تو پھر بنتا ہے کہ میرے پر ارجنٹ لائیو لگے کہ یہ سارا کام ہوسٹ کا ہے ہوسٹ کیا کرے بھائی جب ہوسٹ جو ہے نیچے دیکھ نہیں رہا اور جب دیکھ بھی رہا ہے تو منہ کر رہا ہے ساتھ ساتھ منہ کیا جا رہا ہے حالانکہ میری لائف پرائیوٹ نہیں ہوئی میری لائف سامنے پڑی ہے بلکل فرنٹ پر پڑی ہے اور میں نے بھکل ہٹائی نہیں کوئی چیز ٹرم بھی نہیں کیا ٹرم کرنے کے بعد چید بھی غائب ہو جاتی ہے تو میں نے کوئی لائف جو ہے وہ ٹ ہی غلط بات کریں نہیں اور میں کیوں کروں بھائی میرے پاس اتنا پورا وائٹی بھرا ہے کونٹینٹ سے میں کیوں بلا وجہ کسی کی لائف دیکھ کے جو ہے اس کو تارگیٹ کروں مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ابھی مجھے پتا چلا صبح کے ٹائم مجھے پتا چلا کہ رات کو ایسی لائف ہوئی اور وہ پرائیوٹ بھی کر دی گئی ہو کافی ساری چیزیں میں بولی گئی ہے اور مجھے نہیں پتا کیا اور مطلب بتایا تو ہے کہ کیا کیا بولا ہے لیکن میں نے اپنے کانوں سے کچھ نہیں سنا اس طریقے سے کہ اور کیا کیا بولا ہے خالی یہ بولنا چاہوں گی جیسے کہ آپ لوگوں کا رائیڈ بنتا ہے بات رکھنے کا سب کے اوپر اسی طریقے سے سارے ویورز کا بھی رائیڈ بنتا ہے فینس کا بھی رائیڈ بنتا ہے ہمارا بھی رائیڈ بنتا ہے اپنی بات کو رکھنے کا اور جہاں پر جس کی جو غلطی ہوتی ہے وہ ایکسیپٹ کر کے سائیڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ لائیڈ بنا آپ لوگوں کی لگی تھی میری اپنی لائیو اگر آپ لوگ مجھے ووچ کر کے دیکھتے ہو یا پھر میری باتوں کے اندر سے کیڑے نکال کے پھر میری پر ارجن لائیو لگاتے ہو پھر آپ کو برا لگ جاتا ہے پھر میں اپنی لائیو بھی لگا لیتا ہے کیونکہ مجھے تو پتہ نہیں آپ لوگوں نے اس میں کیا بولا ہے مجھے نہیں معلوم کیا آپ لوگوں نے کیا بولا ہے کیا نہیں بولا ہے لیکن اتنا ضرور مجھے پتہ چل گیا اندازہ ہے کہ کیا بولا ہے لیکن اپنے کانوں سے سنا تو پھر انسان کچھ بولتا ہے کہ ہاں ایسا ایسے ایسے ہوا ہے تو میں ایک چیز یہاں پر بولنا چاہوں گی ہوسٹ کے حوالے سے ہوسٹ کی یہاں پر اگر میں یہاں ڈیلی بیسز کے اوپر لائیوے لگاؤں یا اگر میں روکوں نا اگر میں بولوں کہ ہاں یا جاری ڈکو جاری ڈکو یا میں وہ کمنٹ ڈیلیٹ خود ہی اپنے ہاتھوں سے ڈیلیٹ نہ کروں تو آپ لوگوں کا رائیڈ بنتا ہے میرے پہ لائیو لگانے کا کرے گا انسان اتنا زیادہ منع کر رہا ہے اتنا منع کر رہا ہے کہ اس کے بعد بھی لوگ باز نہیں آرہے ہزاروں کے تعداد میں کمنٹس وہاں پہ ہو رہے ہیں اور آفٹر لائیو اور بھی اور دیورنگ لائیو بھی بہت شارہ ایسے کمنٹس آتے ہیں کیا کر سکتی ہو یار اگر وہ اس طرح کے کمنٹس ہر جگہ ہو رہے خالی میری لائیو اور ویڈیو کے نیچے نہیں ہو رہے آپ لوگوں کے نام کے کمنٹس ہر جگہ پہ ہو رہے ہیں تو پھر آپ سب پہ لائیوے لگاؤں نا سب پہ بات کرو نا سب پہ سب پہ مطلب آل آور جتنے بھی ہیں ایسا کوئی چینل میں نے نہیں دیکھا ایسے کوئی جو آپ لوگوں کے اگینز آپ لوگوں کے جا رہا ہوں وہاں پہ کسی کا بھی ویڈیو آ رہا ہوتا ہے کسی کا بھی اچھی بچی کس کا بھی آپ لوگوں کے نام کے کمنٹس وہاں پر بھی پڑھیں تو آپ لوگ ان کے اوپر بھی تو لائیوے لگاؤں نا ان لوگوں کے اوپر بات کرو کہ وہ وہاں سے ڈیلیٹ کیوں نہیں ہو رہے میں تھک چکیوں ڈیلیٹ کر کر کے اور کتنا ڈیلیٹ کروں مجھے یہ بتاؤں میرے مجھے میری لائیف کے نیچے مجھے خود ٹرول کیا جا رہا ہے میں نے وہ تک ڈیلیٹ نہیں کیا میں نے کہا بھاڑ میں جائے پڑھے رہے مجھے آ کے لوگ اتنا کچھ کبھی آج میں میری کمیونٹی کے نیچے ایک دو کمنٹس ایسے آئے پھر لائیف کے نیچے بھی میرے پاس کمنٹس ہے اس کے نیچے بھی کافی سارے کمنٹس آئے کس کس کا میں ڈیلیٹ کروں مجھے یہ بتا ہے میں تو اب اپنا بھی ڈیلیٹ نہیں کرتی میں کہتے ہیں بولتے رو مجھے پرواہ نہیں ہے اگر اس طریقے سے اگر میری لائیف کو بیٹھ کے اگر کوئی ٹارگٹ کرتا ہے بات کرتا ہے تو یہ تو پھر اچھی بات نہیں ہے نا آپ لوگ بھی دیکھیں رات کو بھی لائیف ہوئی ارجنٹ اس کے اندر بھی بولا گیا اور پھر صبح بھی لائیف لگی مجھے سننے میں آیا ویسے میں نے سنا نہیں کیوں جھوٹ بولوں میں نے نہیں سنا اگر سنا ہوتا تو پھر میں یہاں پر بات ضرور کرتی ان چیزوں کو لے کے کہ میں سن نہیں رہی ہوں لائیوے کیونکہ یار ویٹی بہت کونٹینٹ سے بھراو ہے ستارے کے خاندان کو بیٹھ کے ہم ڈسکس کرتے ہیں تو یہاں پر بیٹھ کے بھائی میں کسی کو بھی بیٹھ کے نہ ٹارگٹ کرنا چاہتی ہوں نہ میں کسی کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں زبان سب کے موہ کے اندر ہے سب کے موہ کے اندر ہے تو یہاں پر میں بس اتنا ضرور بولنا چاہوں گی جیسے کہ ہر انسان کا رائیڈ بنتا ہے اپنا پوائنٹ رکھنے کو جیسے میرا رائیڈ بنتا ہے میں اپنا پوائنٹ ریس کر کے سائیڈ ہو جاتی ہوں اس طرح آپ لوگ بھی رکھتے اسی طریقے سے جو ہے کمنٹ سیکشن والوں کا بھی رائیڈ بنتا ہے تو سب کا یہاں پر اپنا پوائنٹ ہے سب کا اپنا موبائل ہے سب کا اپنا انٹرنیٹ ہے سب کا اپنا وائی فائی ہے سب کچھ اپنا ہے بس اتنا ضرور بولوں گی کہ بہت زیادہ کسی کو بھی پرسنل ٹارگیٹ مت کریں کسی کے گھر میں گھش کے ٹارگیٹ مت کریں یوٹیوب سے ریلیٹڈ کوئی بات ہو ویڈیوز کے ریلیٹڈ کوئی بات ہو تو آپ لوگ تمیز کے دائرے میں اپنا پوائنٹ رکھ سکتے ہیں اگر جس طرح سے سامنے کو کوئی بندہ سنا رہے تو اسی مطابق اپنا پوائنٹ رکھ سکتے ہیں بہت زیادہ اگر آپ پرسنل ٹارگیٹنگ پہ جائیں گے غلط باتیں کریں گے تو پھر انسان کو غصہ آتا ہے اور یہ نارمل بات ہے کیونکہ میں خود ایک چینل والی ہوں اگر میں اس طرح کا کوئی کمنٹ دیکھتی ہوں بہت زیادہ جب پرسنل ہو جاتا ہے نا تو پھر غصہ آتا ہے اور پھر مو سے اناب شناب نکلتا ہے تو تھوڑا سا آپ لوگ بھی دیہان رکھی ہے کمنٹس کرتے وقت بھی پلیز یار میرے کمنٹ سیکشن میں خدا کا واسطہ ہے کسی کا نام ماتل لکھو کیونکہ بھائی مجھے کسی کی بھی اوپر بات نہیں کرنی مجھے صرف یہاں پہ کانٹینٹ جو بھرا پڑا ہے ستارہ کا خاندان میں بس اسی پہ فوکس کر رہی ہوں میں انہی کی ویڈیوز دیکھ کے اپنا ریاکشن ریویو تیار کر کے اپلوڈ کرتی ہوں تو آئی ہوپ سو آپ سب کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی اور جو کبھی کبھی میں لائیو آتی ہوں یہ کبھی کبھی بھی میرے پر بند مت کری ہے جہاں پر آپ لوگ آ کے نام لکھ دیتے ہو ٹھیک ہے تو یہ تھا میرا سارا جو کل تک لے کر آج تک کا جو بھی سنایریو وغیرہ تھا دوسری بات یہاں پر یہ بولنا چاہوں گی روپ امدی کے حوالے سے میری کمیل سیکشن میں بہت سارے ایسے کمیل سارے کے روپ امدی پہ ٹرس مت کرو روپ امدی پہ یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو فلانا نہیں کرو تم میری ایک بات یاد رکھے گا آپ لوگ کہ یہاں پر جو ہے نا ہمارا جو رشتہ ہے نا وہ یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ستارہ کی ماں نے کیا کیا ستارہ نے کیا کیا ہم نے کبھی بھی پرسنل میں بیٹھ کے میں نے کبھی بھی نہ انہوں نے کبھی میرے ساتھ ان کی فیملی کو لے کے نا ہم لوگوں نے کبھی بھی پرسنل میں بات نہیں کیے کہ ہم نے آپ نے مطلب مجھے آ کر بتایا کہ آپ نے یہ آ کر بولنا ہے یا یہ آ کر بولنا ہے نہ ہی میں نے پینل پہ ان کو کبھی اجازت دیے پہلے کہ آپ ان کی مدر کے لیے آ کر بولے یا ستارہ یاسین کے لیے آ کر کوئی بات کریں تو وہ بھی جانتی ہیں جب وہ میرے پاس آتی ہیں تو وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتی تو سارے رشتے یوٹیوب نہیں ہوتی یوٹیوب سے ہٹ کے بھی انسان کی ایک فرینڈشپ ہوتی ہے ایک رسپیکٹ کا رشتہ ہوتا ہے اور وہ بڑی ہیں اور میں ان کی عزت کرتی ہوں اور آج تک انہوں نے میرے ساتھ کوئی بھی اس طرح کا غلط کام نہیں کرا ہے تو میں ان کی بہت زیادہ عزت کرتی ہوں تو کوئی مجھے اگر آ کر سمجھاتا ہے کہ یار اس سے دور ہے وہ اس نے کوئی مجھے کال نہیں کری اس نے کوئی مجھے آ کر بولا نہیں ہے کہ یار اس سے دور ہو جاؤ یا اس سے دور ہو جاؤ یا اس سے دور ہو جاؤ تو مجھے پتا ہے اور ان کو بھی پتا ہے ہمارا رشتہ یوٹیوب سے ہٹ کر ہے یار آپ لوگ پریشان کس بات پہ ہو رہے ہو کہ وہ مجھے بھڑکائے گی وہ کیوں بھڑکائے گی مجھے تو آج تک انہوں نے نہیں بھڑکایا جو سیدھی بات ہے میں سیدھی بات کروں گی آج تک انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کری باقی آپ لوگ جو پریشان ہوتے ہو میرے لیے اتنی کیر کرتے ہو تو وہ بات ٹھیک ہے آپ لوگوں کی اس چیزوں کے بھی میں ریسپیکٹ کرتی ہوں لیکن وہ بھی بڑی ہیں میں ان کے بھی بہت ریسپیکٹ کرتی ہوں تو پلیز یار کسی کوئی اتنا زیادہ ایسے کمنٹس نہیں کرو کہ بندہ مطلب پریشان ہو جائے آپ لوگوں کے کمنٹس کے جیسے سرا سے نا دل لزاری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ شاری بات میری یہاں پہ کلیر ہو گئی ہے اور میں یہاں پہ بیٹھ کے ستارہ فین سمجھو ستارہ ڈیسون سپورٹر سمجھو ستارہ جو بھی سمجھو وہ آپ لوگوں کا میٹر ہے مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں صرف یہاں پہ ایزا ستارہ فین یا ویور جو بھی آپ کو سمجھنا ہے سمجھ لو میں بس اس کا ویڈیو دے کے ایک گوڈ ریویو ایک گوڈ ریاکشن لاکے دیتی ہوں اور جو ان کا پورا اتنا بھرا خاندان ہے یار اس کے اوپر ہم لوگ اتنی بات کر سکتے اتنی بات کر سکتے ہیں یقین کریں میں یہ جو جب تک کوئی انسٹا پہ آکے نہیں بتا دیتا نا مجھے نہیں پتا چلتا کہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ بہت کم لائیویں سن رہی ہوں بہت کم یعنی ہمارے سائیڈ کے جو لوگوں کی لائیوز ہے نا وہ میں نہیں سنی صرف اور صرف ڈالی کی لائیو میں جاتی ہوں وہاں پہ جا کے ایک دو کمیٹس کرتے ہو رہا اور ہاں یاد آیا کہ میرے ساتھ پینل پہ ڈالی بھی بیٹھی تھی اور وہ گواہ ہے اس چیز کی کہ میں نے کتنی دفعہ منع کیا ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ منع کیا لیکن یار لوگ نہیں رکھتے پھر بھی اپنی بات کرتے اور کیا کرے یار سب کا سن کے بس کیا کر سکتے چپی کر آ سکتے لیکن جب کوئی چپ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی کوئی نہیں ارجنٹ لائیو میرے پہ لگی ہے اچھا ہوا میں نے سونی مہت اچھا ہوا مجھے پتہ ہی نہیں چلا مجھے صبح پتہ لگا کیسی کوئی لائیو ہوئی ہے کوئی نہیں چلے یار چل پارٹی کریں میرا کوئی موڈ نہیں ہے اچھا جی ریاکشن دینا تھا مجھے بہت زبردست ریاکشن میں نے کافی سارے پوائنٹس تھے میرے پاس بولنے کیلئے لیکن یہ ویڈیو میری اتنی لمبی ہوگی میں نے سوچا تھا کہ لائیو لگا کے یہ ساری باتیں رکھوں لیکن وہی نہ پھر کوئی mess create ہو جاتا ہے کوئی اس طرح کی بات ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے نہ پھر مسئلہ گھماسان کھڑا ہو جاتا ہے بھائی اگر تم لوگ نہ مجھ سے پیار کرتے ہو تو تم لوگ دیکھو آج میں نے تم لوگ کی وجہ سے دیکھو لائیو نہیں لگائی کیونکہ تم لوگ ایسے کمنٹس آکے کرتے ہو نا پھر میرا دل نہیں چاہتا کہ میں لائیو لگاؤں تب دیکھو اپنی ساری بات یہ جو میری جو بھی دل کی بات ہی تھی وہ میں نے یہاں پہ جو بھی پوائنٹ ہے میں نے ویڈیو کے اندر یہاں پہ ریس کر کے اب میں سائیڈ ہو رہی ہوں کیونکہ اگر آپ لوگ اس طرح سے باز نہیں آؤں گے تو پھر میں کیا کروں ہاں لیکن کل میری لائیو جو تھی وہ لگی تھی مستانی کے لیے اور اس کے اوپر بھی بات کرنی تھی اور آپ لوگوں سے بھی میری گزارش ہے کہ ٹونٹے مت مارا کریں اور غلط بات مت کیا کریں بغیر پروف کے بات بلکل بھی مت کیا کریں کوئی بھی آئی ڈی آپ لوگوں کے پاس آتی ہے تو آپ لوگ بھی ایک دفعہ کنفرم کر لیا کریں اور میں کہتی ہوں کہ اگر کسی نے بھی کوئی بھی یعنی ان تین چار دینوں میں کسی نے بھی فیک آئی ڈی یا بنوائی ہو یا گیا ہو یا کسی کے پاس کمنٹ کی ہو میں کہتی ہوں اللہ پاک جو ہے نا اس کی انگلیاں توڑ دے کسی کے بھی کمنٹ سیکشن میں جا کے کوئی بھی غلط کمنٹ کی ہو یا کروایا ہو یا کیا ہو یا کروایا ہو میں کہتی ہوں اس کی انگلیاں ٹوڑ جائیں جس نے کروایا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے غلط باتیں کرو گے تو پھر انسان کو غصہ آتا ہے ایک ٹائم تھا جب انسان ملامت ہوتا ہے تو چپ رہتا ہے تھوڑا سا دیکھ بھال کے بولا کریں تاکہ اگلے بندے کی دل ازاری نہ ہو ٹھیک ہے جی تو اسی کے ساتھ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لیے بائی بائی